ملک بھر کے مختلف ازلام میں 6 جون تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت ترجمان وزارت تعلیم نے کہا ہے کہ NCOC نے ملک کے مختلف ازلام میں 6 جون تک تعلیمی ادارے بند رکھنے کی ہدایت کر دی ہے وفاقی وزارت منصوبہ بندی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی کی رفتار روہ مالی سال 3.94 فیصد رہنے کی توقع ہے روہ مالی سال جی ڈی پی میں 14.8 فیصد اضافہ ہوا فیقس آمدنی بڑھ کر 14.6 فیصد ہو گئی ہے وزیراعظم عمران فان کی طرف سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ جلد وقت آئے گا جب فلسطینیوں کو اپنا ملک ملے گا فلسطینی عوام بھی اسرائیل کی طرح برابر کے شہری بن کر رہ سکیں گے سوشل میڈیا کی طاقت سے دنیا میں عوامی رائے تبدیل ہو رہی ہے وفاقی وزیر توانائی نے بجلے کی قیمت میں اضافہ کی خبر کو بے بنیاد قرار دے دیا وفاقی کابینہ نے نیپرا کی سفارش پر بجلے کی قیمت بڑھانے کی منظوری نہیں دی یہ کہنا ہے وفاقی وزیر توانائی حماد اظہر کا چار نامعلوم افراد کی حسن نواز کے دفتر میں داخل ہونے کی کوشش نواز شریف بھی دفتر میں ہی موجود تھے نقاب پوش افراد نے نواز شریف کے گارڈز کے ساتھ دیہ سو تقرار بھی کی کرونا کے وار جاری ہیں جان لیوہ وائرس مزید اٹھاسی جانے لے گیا پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد آٹھ پاکس تانوے ہزار چار سو اٹھ سٹھ ہو گئی ہے پاکستان میں ایک اور بڑا ٹیم تعمیر ہو گا تین سو میگا وارٹ بالا کوٹ ہائیٹرو پاور پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے اہم پیش رفت حکومت اور ایشیای ترقیاتی بینک کے درمیان معاہدہ تیب آ گیا منصوبے کے لیے پاکستان کو موسیقی